ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا اتر پاتشالہ میں دوستو اور آج ہم بات کریں گے اتراخند اتحاس کالخند کے بھاگ دو کے اوپر دوستو اور جیسا کہ ہم نے کل بات کی تھی الگ الگ اتراخند لکھو اڈھیار کی گورکیا اڈھیار کی اسی طریقے سے دوستو آج ہم بات کریں گے کفر کوٹ فلسیما بن کوٹ فڑکانولی جیسی جگہوں کی اور اس کے ساتھ ہی اتراخند کی کچھ پرمک گفاؤں کے بارے میں بھی آج ہم دیکھنگے کیونکہ ایک کمنٹ جو ہے وہ آیا ہوا تھا کہ گفاؤں کے اوپر بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ ہونی چاہیے تو گفاؤں جو بیچ بیچ پہ آتی رہنگی وہ تو ہم پڑھنگے دوستو اور ایک جو سٹیٹک جیس کا پورشن بنتا ہے آپ کا اتراخند سے کہ یہ گفا کہاں ہے تو وہ ہم دیکھنگے ایک بار آج کی ویڈیو میں کچھ بہت گفاؤں ہم دیکھنگے وہ ساتھ میں ہم بات کریں گے پراغیتی ہاسی کال کے اوپر تو پراغیتی ہاسی کال لگ بھگ لگ بھگ آج آپ کا سماپت ہو جائے گا چلیے کل ہم نے بات کی تھی دوستو لیتھاپ اور ہڈلی کی تو الموڑا کا لیتھاپ اور اترکاشی کا ہڈلی یہ بھی کیا ہے اپنے شیل چطروں کے لیے پرمک جانے جاتے ہیں ہڈلی میں نیلے رنگ کے اور لیتھاپ میں لال رنگ کے چطر ہیں لال چطروں کی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے دوستو لیتھاپ کہا جاتا ہے تو چلیے آج آپ کا ہے دوستو اگلا کفر کوٹ تو کفر کوٹ ہے الموڑا کے پیٹسال اور پونہ کوٹ گاؤں کے بیچ تو بہت جگہ آپ کو کیول اور کیول پیٹسال دیکھنے کے لیے ملے گا دوستو بلکل کنفیوز مت ہوئیے گا وہ پیٹسال جس کی بات چل رہی ہے وہ کون سا ہے کفر کوٹ ہی ہے تو پیٹسال اور پونہ کوٹ گاؤں کے بیچ میں کیا ہے دو سیل آشری ہیں تو 1989 میں ڈاکٹر یشودھر مٹپال میں نے کل بھی کہا تھا آپ کو کہ یہ دوبارہ آئیں گے ڈاکٹر یشودھر مٹپال نے یہاں دھونہ تھا یہاں اور اس میں کیا ہے نرتی کرتے ہوئے مانووں کے چطر ہیں تو دو سیل آشریوں میں سے ایک سیل آشری کیا ہے دوستو یہاں کے ستھانیوں لوگوں دوارا چھتی گرست کر دیا گیا ہے پتھر نکالے گئے دوستو وہاں سے توکہ لوگوں کو جانکاری نہیں تھی ایک سیل آشری چھتی گرست ہو گیا ہے دوسرے سے جو پرابت ہوئے ہیں وہ کیا ہیں نرتی کرتے ہوئے مانووں کے چطر جو ہیں وہ پرابت ہوئے ہیں اور اگر آئے فالاسیما فالاسیما یا فالسیما اس کو کہا جاتا ہے یہ بھی الموڑا میں ہے یہاں سے آپ کو یاد رکھنا ہے دو سیل آشری پرابت ہوئے ہیں چلیے نرتی کرتے ہوئے تو فالاسیما میں بھی ہیں لیکن آپ کو فالاسیما کے بارے میں یاد رکھنا ہے کہ یہاں یوگ کرتے ہوئے بھی چطر ملے ہیں یوگ کرتے ہوئے کنفرم نہیں ہے لیکن وہ لگ بھگ لگ بھگ یوگ کی جیسی آکرتیاں ہی پرتیت ہوتی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بار کا اگر ایک مہتوکون کوئشن میں کہوں تو یہ ہو سکتا ہے اس بیچ کے آنے والے کوئشن ہوں کہ فالاسیما کہاں ہے یا اس سے پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں کس کے بارے میں دکھا ہے یوگ کرتے ہوئے چطر کا جو یہاں دیکھنے کے لئے ملے ہیں دو سہلاش رہےوں میں سے اور اسی طریقے سے کفرکوٹ یا پھر پیٹ شال اگر آئے آپ کا تو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے البوڑا میں ہے اور وہاں بھی دو سہلاش رہے تھے جن میں سے ایک کیا ہے چھتی گرست ہے چلیے بنکوٹ کی بات کی جائے دوستو تو یہاں تامر ماناواکرتیاں ملی ہیں تامبے پر ماناواکرتیاں اب آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ تامر کالین بات چل رہی ہے پراغیت یہاں سے کال کے انتیم انتیم چرن کی بات ہوگی تو پتھاراگل کے پاس پنکوٹ میں یہ ہے اور اسی طریقے سے فلکانولی ہے یہ بھی 1985 میں ڈاکٹر یشودر مٹفال جی کے دورہ دیکھیں 1989 میں کفرکوٹ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 1985 میں فلکانولی تو فلکانولی میں کیا ہے دوستو ماناواکرتیاں ہیں پنکتیاں ہیں نرتکٹولیاں ہیں مطلب ماناو کی آکرتیاں بنائی گئی ہیں اس طریقے سے کچھ ان میں چتر ہیں تو لمبی سی ماناواکرتیاں ہیں پنکتیاں ہیں اور نرتکٹولیاں جو ہیں وہ فلکانولی میں دیکھنے کے لئے ملتی ہیں تھڈنگ اور منگولی تو تھڈنگ ہے دوستو اترکاشی میں منگولی ہے نینیتال میں تھڈنگ تھڈنگ آتا ہے یمونہ ندی گھاٹی کے اندر تو یہاں تین شہلاشریں ہیں جن میں کالے چن ہے کوئی چتر نہیں ہے یہاں کیا ہے کالے چن ہے اور نینیتال کے منگولی میں جو ہیں وہاں کیا ہے لگتا ہے کہ جو جانور ہے اس کا چتر وہاں بنایا گیا ہے کسی پرکار کا کوئی جانور ہے اس کا چتر ہے دھنڈلی سی تشریر ہے کوئی صاف چتر پرابت نہیں ہوتا ہے ایک بار تیجی سے ریوائز کر لیتا ہے دوستو لویتھاپ علمولہ ہوتلی اترکاشی لویتھاپ میں لال چتر ہوتلی میں نیلے رنگ کے چتر کفر کوٹ میں ایک شہلاشریں چھتی گرست ہو چکا ہے نرتے کرتے مانوہوں کے چتر فلسیما میں یوگ بھی ہے بنکوٹ پتھاراگر میں تامر مانوہ وکرتیاں اور فلکہ نولی میں تین شہلاشریں میں مانوہ وکرتیاں پنگتیاں اور نرتک ٹولیاں چلیے ایک بار دیکھ لیتا ہے ان میں سے ہم نے کئی پڑھے تو فلسیما و فلکہ نولی یہ سب تو ان کے بارے میں ہم پڑھیں گی کہ علمولہ میں یہ سبات ہیں تو علمولہ کے ایک بار ہم سب ہی دیکھ لیتا ہے کہ کوئی بھی نہ چھوٹے کیونکہ علمولہ سے ادھکتر بار پرشنے پوچھے جاتے ہیں چلیے ایک ایک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لکھو اڈھیار یہ ہم پڑھ چکے ہیں ساموہی نرتیا کے لیے یہ فیمس ہے فڑکہ نولی ابھی ہم نے پڑھا نرتا کٹھولیاں پیٹشال ہم نے پڑھا کفرکوٹ نرتیا کرتے مانک فلسیما ہم نے پڑھا نرتیا و یوگ لیتھاپ ہم نے پڑھا لالچترے اب دیکھ لیجئے کسار دیوی کسار دیوی ہے وین ایلن بیلٹ دوستو چلیے یہ وین ایلن بیلٹ آپ نے نام سناو وہاں بھی کچھ اس طریقے کا ہی ہے تو وین ایلن بیلٹ کا مطلب ہوتا ہے دوستو ویسے کسار دیوی میں بھی کیا ملیں آپ کے سیلاشرے ملیں اسی لیے میں نے الموڑا کے ساتھ کسار دیوی کو یہاں لکھا ہے لیکن یہ وین ایلن بیلٹ کے لیے فیمس ہے کسار دیوی تو وین ایلن بیلٹ میں یہ مانا گیا ہے دوستو کہ کسار دیوی مندر والا جو چھیتر ہے وہاں اندر ایک چمبکی یا پند ہے تو کیا ہے ایک چمبکی یا پند جو ہے وہ جمین کے نیچے ہے تو اس لیے کسار دیوی والا ایلیا جو ہے وہ فیمس ہے دوستو اگلی بات کی جائے دوستو کالا ماتی اور ملہ پینالی کسار دیوی ہے کالا ماتی ہے ملہ پینالی ہے لوی تھاپ ہے یہ سب جو ہیں دوستو یہ کالا ماتی دینہ پانی پروتی رینج میں آتے ہیں کالا ماتی دینہ پانی پر وطیہ رینج پورو سے پندر کلومیٹر کی لگ بگ لگ بگ پریدی کے اندر ہی یہ سب کچھ آ جاتے ہیں پندر کلومیٹر کی پریدی کے اندر اندر کون کون تسار دیوی ہے کالا ماتی ہے ملہ پینالی ہے لوی تھاپ ہے یہ سب اسی رینج کے اندر آتے ہیں چلی ہٹوال گھوڑے کی بات کی جائے تو یہاں سنگھوں کا مکھوٹا جو ہے وہ ملا ہے دوستو ہٹوال گھوڑا میں اور مہرو اڈھار ہے یہ بھی رام گنگا گھاٹی کے اندر ہے تو ان سبی میں یہ شیلاش رہی ہیں دوستو شیلاش رہی ہیں روک سیلٹر ہیں جو کی ہمیں پراغیتی حاسق کالین چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں تو الموڑا سے آپ کو یاد رکھنا ہے دوستو لکو اڈھار فڑکا نولی پیٹ شال فلسیمہ لی تھاپ کسار دیوی کالا ماتی ملہ پینالی ہٹوال گھوڑا مہرو اڈھار یہ سب بہت زیادہ مہتوکون ہو جاتے ہیں دوستو چلیے اب اتراخن کی کچھ پراغک گفہیں ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں پھر تھوڑا سا پراغیتی حاسق کال کے کچھ انتیم کچھ وشیش بندو ہم دیکھنگی چلیے اتراخن کی کچھ پراغک گفہوں میں پہلی گفہ ہے دوستو وششت گفہ تو وششت گفہ کہاں ہے دوستو اترکاشی میں ہے تو وششت گفہ ہے دوستو آپ کے اترکاشی میں حنمان گفہ حنمان گفہ ہے لنگاسو میں لنگاسو کہاں گرسا چمولی میں اسی پرکار سے رام گفہ ہے دوستو رام گفہ اس سے پرشن پوچھا جا گیا ہے اور آگے بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ کہاں ہے بدرینات کے پاس ہے اسی طریقے سے بھارت گفہ ہے بھارت گفہ کہاں ہے جہاں ہنومان گفہ ہے دوستو تو دوستو اگلی بات کی جائے اگلی بات ہے ویاس گفہ کی یہ بھی بدرینات کے سمیب ہے گورکنات گفہ کہاں ہے دوستو شینگر کے اندر ہے گڑوال میں گڑیش گفہ بھی بدرینات کے پاس ہے شنکر گفہ ہے دیو پریاغوال یہ یاد رکھنا ہے کنفیوزن کے لئے پوچھا جا سکتا ہے گڑیش گفہ اور سنکر گفہ دوستو تو اس طریقے سے کنفیوزن آپ کو کرنے کے لئے یہ پوچھا جا سکتا ہے دوستو سکند گفہ ہے بدرینات کے سمیب پانڈو کھولی گفہ دونہ گری الموڑا میں ہے بھیم گفہ کیدارنات کے سمیب سمیرو گفہ کا آئے دوستو یہ ہے گنگولی ہارٹ میں پیثارا گڑ میں برمہ گفہ ہے کیدارنات کے سمیب ہے سودھرم گفہ پیثارا گڑ میں اور گلچیا گفہ بھی پیثارا گڑ میں ہے مالپا کے پاس یہ مالپا دیکھ کے کچھ یاد آیا ہوگا تو بہت بڑا بھوس کھلن جو ہے دوستو یہاں ہوا تھا مالپا میں چلیے ایک بار گفہوں کو پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں دوستو تو ایک بار دیکھئے گا رام گفہ ویاش گفہ گنیز گفہ سکند گفہ اور اس کے ساتھ میں آپ کا بدرینات کے پاس کیول یہ چاری گفہیں آتی ہیں رام گفہ ویاش گفہ گنیز گفہ اور سکند گفہ چلیے اگلی دیکھ لیتے ہیں ہم اگلی ہے بھیم گفہ اور برمہ گفہ تو بھیم گفہ اور برمہ گفہ کہاں ہیں یہ ہے کیدارنات کے پاس دوستو چلیے اگلا دیکھ لیتے ہیں اگلے ہیں وششت گفہ اترکاسی میں چلیے وششت گفہ اترکاسی کے ساتھ میں پھر آپ دیکھیں شنکر گفہ دیوپریاغ گورکنات گفہ سری نگر ہنومان گفہ اور بھرت گفہ یہ کہاں ہیں چمولی کے اندر ہیں پانڈو کھولی گفہ علموڑا میں ہے سمیرو گفہ اور سودھرم گفہ پتھورا گل میں ہے ساتھ میں گلشیا گفہ بھی پتھورا گل کے اندر ہیں دوستو تو یہ رہی اترکنڈ کی کچھ پرمک گفہ ہے تو یہ ایک الگ سے سپیسیفک ویڈیو میں الگ سے نہیں بناوں گا ایسے کچھ سٹیٹک جی کے اگر ہیں تو وہ میں اس طریقے سے لاتے رہوں گا ایک جو اس مہتوپون ٹاپک ہوتے ہیں جیسے کی جن جاتی ہیں تو ان کی ویڈیو ایک ہم نے بنائی ہوئی ہے سپیسیفک وہاں سے آپ دیکھ کے بنا سکتے ہیں دوستو بہت زیادہ وشتریت روپ سے ہم پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ ڈیٹیل اس میں دیا ہوا ہے کسی بھی بک میں آپ کو اتنا ڈیٹیل نہیں ملے گا تو دو تین بک آلہ گلت دیکھنے سے اچھا آپ ایک ویڈیو کو دو تین بار ریوائز کر لیں گے تو اس سے آپ کا کام ہو جائے گا چلیے اب کچھ اپکرنی یہ سروت بتاتے ہیں جن سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو پاشان کالین سبیتہ ہے وہ اتراخند میں تھی پراغیتی حسیق کالین سبیتہ اتراخند میں تھی دیکھیں یمونہ گھاٹی سے کالسی الکنندہ گھاٹی سے ڈانگ و سویت پسچمی رام گھنگا گھاٹی میں علموڑا اور نینیٹال میں کھٹانی نالا یہ کچھ ایسی جگہ ہیں جو ہمیں پروف دیتی ہیں دوستو ندی گھاٹی سبیتہوں کے بارے میں دیکھیں اگر آپ نے پڑھا ہو ہسٹری آپ نے پرانی اگر انسیارٹی پڑھی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا ندی گھاٹی سبیتہوں کے بارے میں آپ بات کیجئے ہڑپا یہ ساری جو ہیں یہ ندی گھاٹی سبیتہیں کہی جاتی ہیں تو اسی طریقے سے اتراکھنڈ میں جو ساکشے ہیں یمونا گھاٹی الکنندہ گھاٹی رام گنگا گھاٹی نینیٹال جو کی جھیل تو یہ ایڑیا جو ہیں کالسی ڈانگ الموڑا کھٹانی نالا یہ کچھ ایسی جگہ ہیں دوستو جہاں سے ہمیں کیا ملے ہیں کچھ پراتن اپکرن ملے ہیں پراغیتی ہسے کالین اپکرن ملے ہیں جن سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اتراکھنڈ میں بھی آدھی مانو رہا کرتے تھے اپکرن کیا کیا ہے دوستو ہاتھ کٹھار یعنی کی ہینڈ ایکس جس کو ہم کہتے ہیں ہاتھ سے پکڑنے والی کھلالی چھوٹی کھلالی چھور ہے کھرچنی ہے چھدرک ہے کھرچنی مطلب کھرچنے کے لیے کسی چیز کو چھدرک چھید کرنے کے لیے ہے چیرک ہے چھینی ہے چیرک میں انسہ آپ کہہ سکتے ہیں چاکو ایک طریقے کی تو یہ سب پاشان کالین ہتھی آرہے ہیں دوستو تو یہ سب پراؤپت ہوئے ہیں ہمیں ان جگہوں سے اب دیکھیں کچھ جو مہتوپون چیزیں ہیں وہ ہیں اترکاسی اور چمولی تو اترکاسی کے ڈرکھیاٹی گاؤں کے ٹٹاؤں مہادیو سے اتنا زیادہ یاد نہیں بھی رکھنگے تو اترکاسی ہے یاد رکھنا ہے اترکاسی سے کیسے ملے ہیں انڈاکار دھان رکھے گا اترکاسی سے انڈاکار چمولی کے بھیت اور ہیونگاہوں سے چپٹے بھیت اور ہیونگاہوں سے چپٹے کیا پرستر اپکرن یعنی کی Stone stone کے اپکرن پتھر کے اپکرن بیامد ہوئے ہیں دوستو اترکاسی سے اور چمولی سے اندر دیکھیں اترکاسی میں انڈاکار چمولی میں چپٹے اس طریقے سے آپ کو یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں بلکل پوچھی جا سکتی ہیں دوستو انہیں کچھ گفائیں بھی یاد کر لی یہ آپ کو نوٹس بنا کر رکھنے ہیں اور اسی طریقے سے ہم نے اتراخند کے اندر پراغیتی ہاسک کال کے بارے میں پڑھا تو دوستو اگر اس ویڈیو کی بات کیجائے تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پراغیتی ہاسک کال سے ہی مانو سبیتا اتراخند میں نواز کرتی تھی اور اتراخند ان کے لئے ایک انکول جگہ ہوا کرتی تھی جنگل، جمین، پانی، جانور ہر طریقے کی سوویدھائیں یہاں اس سمیے کی جیویت رہنے کی سوویدھائیں اتراخند میں اپلپ دعوا کرتی تھی تو پھر ہم دیکھیں گے دوستو کہ جب پراغیتی ہاسک کالین مانو یہاں تھے تو جب دیرے دیرے اپکرنوں کی خوج دھاتویں برامد ہونے لگی لوہا ملا اس سے پہلے تامبہ ملا لوہا ملا اس طریقے سے الگ الگ دھاتووں کی خوج ہوئی مانو وکاس شروع ہوا تو ہم دیکھیں گے اتراخند میں بھی کس طریقے سے اتحاس آگے بڑھتا ہے اس کے بعد کہ جو دوستو یہاں تک تو یہ سارے سورس ہیں پھر کچھ لکھت شروع بھی برامد ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہم الگ الگ لکھت ساہیتوں سے پڑھ کر ایک اکترت جگہ پر بنا کر پڑھتے ہیں کہ اتراخند میں یہ راجہ رہے ان راجاؤں کا شاشن رہا اس سمیں رہا ایسے ایسے الگ الگ چیزوں کو ملاتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ تھی پراغیتی ہاسک کالین دوستو تو پراغیتی ہاسک کال کے بعد ہم جائیں گے آدھی ایتی ہاسک کال کی طرف اور اس کے ساتھ میں ایتی ہاسک کال کی طرف تو ایتی ہاسک کال آپ کے بہت مہتکونڈ پرشنوں کو کور کرتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ایک پرشن آپ کا اتراخند اتی ہاسک کال سے پوچھا جائے گا میں نے پورا کر دیا دوسرا پرشن آپ کا پراغیتی ہاسک کال سے پوچھا جائے گا وہ بھی آپ کا پورا ہو گیا ہے چلیے وہ بھی آپ کا پورا ہو گیا ہے تو اب آگے کے جو پرشن ہیں ان کے لئے ہمیں آگے کی تیاری کر دیئے دوستو تو ایک سے دو question ان دونوں سے پوچھے جا سکتے ہیں تو لگ بگ لگ بگ تین سے چار question آپ کے ہم نے cover کر دیئے ہیں ابھی تک کی ویڈیو میں آپ کو کیا کرنا ہے ان کو revise کرتے رہنا ہے دوستو پھر ہم کیا کریں گے ایک دن quit جو ہے وہ organize کریں گے اور اس کے بعد ان کا ایک ساتھ test بھی آپ کا ہو جائے گا تو دوستو ایک چیز آپ کو کرنی ہے like آپ کو ویڈیو کو ضرور کرنا ہے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ کو like ضرور کرنا ہے دوستو ساتھ میں share تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے بھی جتنا جلدی آپ share کریں گے اتنا جلدی آپ کو next ویڈیو مل جائے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ابھی چینل کو subscribe کر کے bell icon کو آپ press کر دیجئے گا twitter, insta, facebook, whatsapp ہر ایک کی link description میں ہے number میں نے آپ کو دے دیا ہے آپ کسی بھی طریقے سے مجھ سے جڑ سکتے ہیں ہمارے youtube channel کے علاوہ بھی آپ whatsapp group سے بھی ہم سے جڑ سکتے ہیں facebook group سے بھی ہم سے جڑ سکتے ہیں دوستو تو یاد رکھے گا آپ کو ویڈیو کو like ضرور کرنا ہے comment box میں بتانا ہے کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی دوستو تو thank you till next video